مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حال عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی آسان طریقہ بتانے لگا ہوں جس سے اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شدید درد جس بندے کو ہوگا جیسے ہی نیت کرے گا اس کی درد بند ہو جائے گی اس کے بعد دانتوں میں کبھی تکلیف نہ ہوگی پوری عمر نہ کبھی دانت ہلیں گے نہ کبھی دانتوں میں سے خون آئے گا نہ کبھی دانتوں میں سے کبھی کیڑا لگے گا دوبارہ جو لگا ہوگا وہیں رک جائے گا تو یعنی تمام دانتوں کی جملہ امراض جتنی بھی ہیں آپ کی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے کرنا کچھ نہیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دن میں نیت کر لینی ہے جب یہ ویڈیو دیکھ لیں اس دن نیت کر لیں کہ جی میں عشاء کے بعد یہ نوافل پڑھوں گا دو نوافل بس آپ نے پڑھنے ہیں نیت کر لینی ہے میں رات کو یہ دو نوافل پڑھوں گا انشاءاللہ اسی وقت دانت کدھر ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد دو رکت نماز نفل نیت بتا رہا ہوں گوہر سے سن لیجئے دو رکت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی سواب واسطے حضرت خواجہ عویس کرنی کے موت طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر یہ دو نفل آپ ادا کریں گے جیسے ہی آپ ادا کریں گے انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ کو تکلیف نہ ہوگی جب کبھی تکلیف ہو نیت کر لیں نیت کرنے کے بعد آپ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کے ٹھیک ہو جائے گی اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بغیر کسی کیونکہ یہ عاشق رسول تھے تقریبا ہر ایک بندہ جانتا ہے اسوابی رسول تھے عاشق رسول تھے بغیر دیکھے یہ اسوابی کا رتبہ پر ہیں تو بہت اہلا مقام ہے ان کا تو ان کے نام کے آپ یہ دو نوافل پڑھ لیں تو کبھی دانتوں کی تکلیف نہیں ہوتی تو یہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ تکلیفیں بند ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ رب العزت کی قدرت کتنی طاقت رکھتی ہے کیونکہ میرا رب بہت بڑا ہے اور اس رب کے سامنے اسی کی دی ہوئی بیماریاں ہیں اسی کے نام سے اسی کے ماننے والوں کے ناموں سے یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو دیکھیں انشاءاللہ میرا مالک کیسا کرم کرتا ہے مگر سترہ ارکات مکمل پڑھئے گا سترہ ارکاتیں پڑھنے کم پڑھنے والے بندے کو اس کا فرق نہیں پڑھتا یاد رکھیں تو اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ